مرکہ جلالی اور مقدس نام میں میرے دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو میرا سلام میں سلمان مسی ڈین پی فاسٹ نیوز یوٹیوب چنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت میں ڈسٹرک لودرا کی تحصیل دنیا پورٹ تین سو ترونجہ ڈبلیو بی میں موجود ہوں جہاں پر ایک شخص جو کہ محنت مزدوری کے لیے اسلام آباد میں اپنے مالک کے پاس کام کرتا تھا اور کام کرتے دوران اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ وہ دونوں ہاتھ دو بیٹھا ان سے بات کرتے ہیں پوری سٹوری کا حوال ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے محمد شریف اچھا شریف بھائی آپ کے ہاتھ دیکھ کے تو پہلے بہت دکھ ہوا کہ یہ ایک میں کہتا ہوں کہ آپ اس وقت کام کرنے سے بلکل اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اور بھائی جس کا ایک ہاتھ آپ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ہی جو آپ کا آپ کے ساتھ آپ کے جوڑ بن کے آپ کا کام کر سکتا لیکن وہ اس وقت وہ بھی اپنا ہاتھ گواہ بیٹھا ہے یہ واقعہ کیسے پیش آیا سر یہ میں ادھر کام کر رہا تھا اسلامباد کسی کے گھار میں نہ ملاد مت تھا انہوں نے بیجا بچوں کے لیے چیز لے کے چیز لینے کے ہوں ادھر آئی ایٹ میں بائن سیڈ پہ تار واتر پروف تھی اور اوپن تھی مگر بچے کھیل رہے تھے میرا ایسا احساس ہوئے میں نے بچوں کو بچائے اور سوٹی پہ اتار کے ایسے پھینکنے پھینکے مگر ہمارے پر اوپر آگی ستار آپ کے اوپر آگی اس کے بعد جب آپ کا یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد آپ کے مالکوں نے آپ کی مدد کی ہاں جی انہوں نے بہت مالکوں نے کی ہے پروفیسور نجیب صاحب اور ادھر بھی ہمارے علاقے کے جو ہیں بابا نیت وہ وفات ہو چکے ہیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت جگن دے انہوں نے کافی کی ہے جب تک انہوں نے ساتھ دیا مگر مجھے شرمندہ آتی ہے اس لئے میں کسی کو نہ کہوں پھر بھی مجبوری ہے اس وقت کیونکہ میرے حالات تمہارے سامنے آئی در یہ گھر آپ کا اپنے نہیں یہ گھر کسی کا ہے یہ تقریباً پینٹ سال ہو چکے ہیں میرا والد ایدھر ہی پداش ہوئے میرے ایدھر ہوئی ہے اب آپ کا یہ جو آپ بتایا کہ آپ کے ہاتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ جس ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کروا رہے ہیں تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے اس علاج کیلئے اس نے کہا ہے بھئی چار اپریشن ہوئیں گے اور کیمرے کے ساتھ وہ کریں گے بھئی سرجری کریں گے تقریباً اس کا تین تو چار لاکھ روپے خرچ آئے گا ڈسکونس کے ساتھ مگر انشاءاللہ گرانٹی دے رہے ہو اس بات کی گرانٹی دے رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہاں ٹھیک ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھنے والوں سے کیا اپیل کرتے ہیں اور کس سے اپیل کرنا چاہتے ہیں اور جس سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں آپ کا رائٹ بنتا ہے ظہرہ کہ اگر آپ کے ہاتھ ٹھیک ہوں گے تو آپ آنے والی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں میں انشاءاللہ سب سے جتنے مسلمان مجھے دیکھ رہے ہیں جا ان مسلمانوں کو روکیشٹ کر رہا ہوں اگر میری ہیلپ ہو جائے مگر مجھے بہت خوشی ہو گیا انشاءاللہ ہم نیکس ٹیم ہی دعا کریں گے کیونکہ میں اپنے کھانے کے لیے ہو جاؤں وہ بھی ابھی میری والدہ کھانا کھلاتی ہے یہ میرا بھائیہ وہ یعنی کہ مجھے سنبھالتا ہے یہ مجھے بلیڈ بھی دو تین دفعہ دی ہے مگر یہی کوشت کرتا ہوں جو جتنے بھائیہ ہیں میری تھوڑی ہیلپ کر دیں کیونکہ میرا مستبل بھائیہ میں اپنے حق لال سے مزدوری کروں مجھے مانگنا اچھا نہیں لگتا میں پہلے بالکل فیٹ تھا اس لئے میں سب کو اپیل کرتا ہوں پلیز میربانی کوئی میری ہیلپ کریں جی بالکل جس طریقے سے بھائی نے آپ سب کے آگے اپیل بھی کیا اور ہمیں ایدا انسانیت ہمیں اس بات پر سوچتا بھی چاہیے اور ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے جب انہوں نے میرے ساتھ کنٹریکٹ کیا تو میں بھی یہ سوچ کیایا کہ چلے مجھ سے جو کچھ ہو سکا اگر یہ میری وجہ سے اگر ان کی بات ان لوگوں تک جو اس وقت حکمران ہیں ان تک پہنچ سکتی ہے تو میں ضرور آؤں گا اور میں آیا بھی اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ بھائی کی مدد کریں میں نے فون نمبر ان کے ڈسکرشن میں بھی اور فیس بک آئیڈیز پہ بھی میں لازمی دے دوں گا اور وہاں سے دیکھ کر آپ اس بھائی کی ضرور مدد کریں شکریہ